اگر آپ نے کئی پرتیمہیں دیکھیں ہوں گی اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں وہاں حنوان جی کا ایک دیو روپ دکھا رہا ہوں یہ ان کی پونچ ہے بس اس سے اندازہ لگائی ہے اور اس کے بعد میں بھویا اور وشال کائے پرتیمہ بہت ہی سندر روپ ہے حنوان جی کا اور میں کوشش کرتا ہوں اور پیچھے سے آپ کو اس روپ کو دکھانے کی یہاں اب بھی کام چل رہا ہے اور یہ ہے اندار کا پتر پروت تو اندار شہر میں اس طرح کا کوئی پروت بنا ہوا ہے یہ جان کر آپ کو ضرور تھوڑا سا آشری ہوگا لیکن یہ اب دھرمک اور آدھیاتمک لحاظ سے خاص طور پر خانومان بھکتوں کے لیے ایک بہت بڑیاں تیر سسل بنتا جا رہا ہے یہ کلی مجھے پتہ لگا کہ آشک دھاتو کی پتیمہ ہے اور ایک سو آٹھ فیٹ اس کی اچائی ہے بہت ہی بھویا ہے اس کے سمکش کھڑے ہو کر تو ایک دم دیو درشن بیرنگ بلی کے مل رہے ہیں اور جائپور میں اس کے الگ الگ حصوں کو بنایا گیا تھا پھر یہاں لاکر اس پتیمہ کو اور اس کے حصوں کو اسیمبل کیا گیا ہے اس پر اب بھی کارے چل رہا ہے حالانکہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے پھر بھی بڑی تعداد میں شدھالو یہاں پر آ رہا ہے یہ وشال کا ایک گدہ ہنمان جی کی اور یہ ہنمان جی کا دیوی سرو تو اندور شہر میں یہ اس کو دیکھنے لائے کئی چیزیں ہیں لیکن آپ کا جب بھی آنا ہو اندور تو آپ ضرور پتر پروت پر پہنچیں بیجاسن مندر سے سیدھے آپ جب گومٹ گری کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ہی دوری پر یہ پتر پروت کا راستہ ہے مین روڈ پر ہی یہ راستہ ملے گا اور اندور اب تو یوں گھنا ایک شہر ہو گیا ہے لیکن یہ علاقہ اب بھی آپ کو دور دور تک اریالی جیسی دکھائی دے گی اور واہ سچ مجاج بڑا ہی دیوی آنند اس سوروک کو دیکھ کر مل رہا ہے اوم حنمان انجنی سنو وائیو پترو مہاولا رامیشتہ پھالگونا سکھا پنگاکشو امیت وکرما اودھا دی کرمنا شایو سیتا شوک وناشنہ لکشمن فران داتا چا دشگریب سے درپاہ دواد شایتانی نامانی کپندر سے مہاکمنا سواپ کالے پٹھے نتیم یاترہ کالے وشیشتا تس مطیوبہ مناستی سروتر ویجے گوی چائش گیران تس موسیقی موسیقی